مولانا فضل الرحمن شہباز شریف اور دیگر قائدین جلسے سے خطاب کریں گے ہم نے بہت کسی دوستوں پر بھروسہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی کافی ہے اگر آپ ہمارا پانی کے حق پر ڈاکہ ماریں گے اگر آپ ہمارا پانی چھوڑی کریں گے ہم آپ کا نائنصافی برداشت نہیں کریں گے بلاول بھٹو نے پی ٹی ایم قیادت کو نشانے پر رکھ لیا خیر پو جلسے سے خطاب میں کہا ہم نے دوستوں پر بھروسہ کیا لیکن انہوں نے دھوکہ دیا ہمارے لیے پیپلز پارٹی کے کارکن کافی ہیں اپنی سیاست کریں گے تمام غیر جمہوری قوتوں کو بھگائیں گے پانی کے تقسیم پر بولے سندھ کے پانی پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے دیوار سے نہ لگایا جائے اللہ کی دعا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے کراچی شہر پر جیسے ہیں یہ کارکا شہر ہے شہباز شریف شہر قات کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے وہ لے کراچی سے سوتینی ماں جیسے سلوک کیا جا رہا ہے مسائل دیکھ کر دل خون کی آنسو روتا ہے نواز شریف کی قیادت میں موقع ملا تو شہر کی قسمت بدل دیں گے پاہتی احتیداروں اور کارکنوں سے خطاب ہم سے حساب مانگنے والوں حساب تو ہم لیں گے وزیرالہ سن مراد علی شاہ کا دو ٹوک پیغام کہتے ہیں وفاق نو ہزار عرب روپے کا حساب دے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا لاکھوں کو بے روزگار کر دیا مہنگائی آسمان پر ہے حکومت جیشن منا رہی ہے سیلیکٹڈ نہیں کہ عوامی مسائل کا علم نہ ہو کراچی میں کھلی کچہری سے خطاب پیپلز پارٹی سن کا پانی کی تقسیم کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان پانچ ستمبر سے دو اکتوبر تک احتجاجی مظاہریں ہوں گے نصار کھوڑو کہتے ہیں سن کی زمینیں سوکھ رہی ہیں ناہل وفاقی حکومت زمینی حقائق سے مکمل لاعلم ہے باگنی کے لیے راستہ نہیں ملتا چپنی کے لیے جگہ نہیں ملتی آپ نے نیٹو کے فوجیوں کو پاکستان لانے کا پیسلہ کیا رات کے اندیروں میں فرشر کے نتیجے میں یہ پیسلہ ہوا ہے پرویز مشرف نے یہ جرم کیا تھا کہ انہوں نے آتے وقت نیٹو پوچ کو فیسلیٹیٹ کیا اور یہ حکومت بھی وہی جرم کر رہی ہے نیٹو اففاج کو آج بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی امیر جماعت اسلامی صراج الحق کہتے ہیں حکومت پرویز مشرف والی غلطی نہ دوہرائے ہماری حکومت نے گھر ملکی اففاج کو لانے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ دباؤ کے تحت کیا گیا کرونا کے بڑھتے بار پابندیوں کا دائرہ ستائیس شہروں تک بڑھا دیا گیا انسی او سی کا ایس او پیز میں تیرہ ستمبر تک توسیق آئلان کاروباری سرگرمیاں شام آٹھ بجے تک ختم کرنا ہوں گی مارکیٹ سفتے میں دو روز بند رہیں گی ریسٹورانٹس میں انڈو ڈائننگ پر مکمل پابندی انسی او سی تیرہ ستمبر کو نظر سانی کرے گا کرونا نے مزید انتھر افراد کی جان دے لی چوبیس کھنٹے میں تین ہزار نو سو نو نئے کیسز ریپورٹ کراچی میں کئی ہفتوں بعد کرونا کا زور ٹوٹ گیا مصبت کیسز کی شرعہ دس فیصد سے کم ہو گئی ہیدر آباد میں شرعہ بارہ اشاری سات فیصد اسلامباد میں کیسز بڑھنے لگے محکمہ صحت کا انتظامیہ کو مزید سولہ علاقوں میں سمارٹ لاک ٹاؤن کے لیے خط یو اے ای جانے والوں کے لیے اچھی خبر متحدہ رب امراد کا سیاحتی ویزے کھولنے کا اعلان حکام کے مطابق کل سے سیاحتی ویزے کھولے جائیں گے ویزا منظور شدہ ویکسن لگوانے والے افراد کو ہی مل سکے گا پاکستان برطانیہ کی ریز لسٹ سے کیوں نہ نکلا برطانوی انٹر سیکیٹری ہیل جیمز بیتل گارکن پارلیمنٹ یاسمین قریشی کے خط کا جواب کہا پاکستان میں بھارتی ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا کا پھیلاؤ ریپورٹ ہونے والے کیسز سے کہیں زیادہ ہے پاکستان کے وبا کے خلاف کابشوں کو سراتے ہیں جن جینومک سکریننگ کی صلاحیت بڑھانے میں تعاون کریں گے بجلی کیوں کہتی گنڈاپور کا میٹر شارٹ ہو گیا علی امین گنڈاپور پیسکو کے پچیس لاکھ اسی ہزار روپے کے نادہ ہندہ بجلی منکتہ کرنے پر دھمکیاں اور گالیاں دیں علی امین گنڈاپور کے رویے سے دلبرداشتہ ایسی نے سی ای او پیسکو کو خط لکھ دیا ہمارے بھارت میں تالیبان ہیں اگر آپ کسی مسلمان کسی لاچار کو مارتے ہیں اپنا ہندو تو مجبوت کرنے کے لیے تو ہمارے بھارت میں تالیبان ہیں بھارتی لڑکی نے دنیا کو انتہا پسند بھارت کا اصل چہرہ دکھا دیا کہا بھارت میں تالیبان انتہا پسند ہندووں کی شکل میں موجود ہیں ہندو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں جے شریرام کا نعرہ نہ لگانے پر پیٹا جاتا ہے موسیقی